بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ارترل غازی میں ہم نے اسلام کے دشمنوں کا صفایہ ہوتے تو دیکھا ہے نہ صرف مردوں کے ہاتھوں بلکہ اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں مسلمان ہواتین کا بھی کردار ہے آج ہم ارترل یا نورکل کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ آج ہم ارترل غازی کے ساتھ بہادر اور خوبصورت جنگجو ہواتین کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو نمبر ساتھ پر ہم جس جنگجو اور خوبصورت ہاتون کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے گلبانو گلبانو ہاتون ارترل کے مامو خوشنود کے قبیلے دروگا سے تھی اور بعد میں دوگان یعنی روشان کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو گئی گلبانو پر دروگا قبیلے کے سردار خوشنود کے قتل کا الزام بھی لگا لیکن روشان اور ارترل کی مدد سے وہ بے قصور ثابت ہوئی قبیلے پر جب بھی دشمنوں نے حملہ کیا گلبانو نے ہمیشہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا گلبانو تیمور کی ستیلی اور گددار ماں کے خلاف بھی لڑتی رہی اور اپنی اسی بہادری کی وجہ سے وہ مقبول رہی دوستو نمبر چھے پر ہم جس جنگجو خاتون کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے شاہینہ نورگل کی بیوی شاہینہ جو کہ تیر کمان میں اچھی حاسی مخارت رکھتی تھی شاہینہ خاتون بہت اچھی تیر اندازی کرتی تھی جبکہ حلیمہ سلطان کائی قبیلہ میں آئی تو شاہینہ ہی حلیمہ سلطان کی پہلی دوست بنی اور حلیمہ کا ہر کام میں ساتھ دیتی رہی لیکن جب کائی قبیلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہا تھا تو منگولوں نے کمانڈر نویان کے کہنے پر کائی قبیلے پر حملہ کر دیا اور شاہینہ کو جلا دیا گیا شاہینہ زہموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی شاہینہ بہت ہی دلیر ہاتون بہت تھی اور مردوں کے شانہ بشانہ رہتی تھی دوستو نمبر پانچ پر ہم جس بہادر دلیر اور جنگجو ہاتون کا ذکر کریں گے وہ ہے شہناز ہاتون شہناز ہاتون نے سب سے زیادہ جنگیں لڑی شہناز اپنی بہن کی شادی ارترول سے کروانا چاہتی تھی لیکن جب یہ شادی نہ ہو سکی تو شہناز ارترول کے حلاف ہو گئی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور پھر ہر موڑ پر حلیمہ کا ساتھ دینے لگی شہناز ہاتون کو ایک مرتبہ نویان نے اگواہ کر لیا لیکن شہناز وہاں بھی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی اور نیان کی قید سے باگ گئی شہناز ہر جنگ میں دلیری سے مقابلہ کرتی اور ارترول کا ساتھ دیتی دوستو نمبر چار پر جس ہم خوبصورت اور جنگجو ہاتون کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اسلحان اسلحان جاودر قبیلے کے سردار جاندار بے کی بیٹی تھی اسلحان ارترول کو پہلے پسند کرتی تھی لیکن ارترول نے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا تو غصے میں آکے ارترول کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگی لیکن بعد میں اسلحان کی نورگل سے شادی کر دی جاتی ہے لیکن ایک سردار کوپیک سادتین اس سے شادی کی پہلی رات ہی زہر دے دیتا ہے خوش قسمتی سے اسلحان بچ جاتی ہے اور کوپیک سادتین سے بدلہ لینے کے لیے اس پر حملہ کرتی ہے اسلحان پہلی ہاتون ہے جس نے گدار پر حملہ کرنے کی جرت کی یہ گدار اسلحان کو ہی شہید کر دیتا ہے اسلحان ایک بہت ہی بہادر ہاتون ہوتی ہے دوستو نمبر تین پر جس ہاتون کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے البلیہ ہاتون البلیہ ہاتون ارترول گازی کی دوسری بیوی ہے حلیمہ سلطان کی وفات کے بعد ارترول البلیہ ہاتون سے شادی کرتا ہے عمر قبیلی کی یہ ہاتون ایک بہت ہی بہادر اور ناڈر ہاتون ہوتی ہے البلیہ ہاتون دلوار بازی میں بہت مہارت رکھتی تھی البلیہ ہاتون ارترول کے دشمن الباستی کی بہن تھی البلیہ ہمیشہ عدل اور انصاف کرتی تھی اور انصاف کرنے والے کو پسند کرتی تھی یہ بہادر ہاتون ارترول سے پیار کرنے لگی اور شادی بھی کرنا چاہتی تھی بلاہر ارترول اور البلیہ ہاتون کی شادی کر دی جاتی ہے اور اربلیہ نے ہمیشہ امانداری کے ساتھ کام کیا اور تلوار بازی میں ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہ تھی دوستو نمبر دو پر ہم جس مرکزی کردار کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حلیمہ سلطان حلیمہ سلطان جو کہ ارترول گازی کی پہلی بیوی تھی اور ارترول کے سچی محبت تھی حلیمہ سلطان قبیلے کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہی حواتین کی جب بھی ضرورت پڑی تو حلیمہ سلطان سب سے آگے کھڑی رہی اور فوراں مدد کو پہنچی حلیمہ سلطان ہر جنگ میں دلیری سے مقابلہ کرتی رہی اور ارترول کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلی جب ارترول کے شہید ہونے کی خبر قبیلہ میں پھیلائی گئی تو قبیلے میں انتشار پھیل گیا لیکن حلیمہ سلطان نے پھر قبیلے کو جوڑ دیا یہ عثمان غازی کی والدہ تھی جنہوں نے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی حلیمہ سلطان نے بھی ہر جنگ میں حصہ لیا اور کفار کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی خواتین سے بھی لڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں دوستو نمبر ایک پر ہم جس ہاتون کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حیمہ ہاتون حیمہ ہاتون غازی ارترول کی والدہ اور سلیمان شاہ جو کے قبیلے کا سردار تھا ان کی بیوی تھی اور پورے قبیلے کے لئے ایک عالی مثال تھی حیمہ ہاتون قبیلے کی عورتوں کو تیار کرتی اور ان کا کفار کے لئے جذبہ ابارتی تھی قبیلے میں جب بھی حالات سازگار ہوتے تو حیمہ ہاتون ہمیشہ سنبال لیتی اور کائی قبیلہ کو ہمیشہ ایک جان بنا کر رکھتی تھی حیمہ ہاتون ہر مشکل وقت میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہی جب سلیمان شاہ کا وصال ہوا تو قبیلے کے حالات حراب ہو گئے کہ اب سرداری کی گدی پر کون بیٹھے گا تو اس وقت بھی حیمہ ہاتون نے بہادری سے قبیلے والوں کو جوڑے رکھا حیمہ ہاتون کی بہادری کی مسالیں آج بھی ترکی میں دی جاتی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل کو آن کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیاء رکھئے اپنے مزبان محمد عمر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی